اگر کوئی دوسرے مسلک دا ساتھی بیٹھا ہے اور یقیناً بیٹھا ہوئے گا تو انہوں زیادہ توجہ کرنی چاہیے او دنال انشاءاللہ پیار ہوئے گا محبت ہوئے گی اور او دا آل الحدیث دے پروگرام اور درسج آنڈ دیو جاتوں اہل حدیثاتوں زیادہ او دا دا بے اترام کیتا جائے سن خوشی ہے کہ وہ تشریف لے آئے نے وگرنا لوگوں تے کہندے نے بہنے جلسہ سنو ہی نہیں یعنی اس دے باوجود آ جاندے تھے وہ سنو تے خوش آمدید کہنا چاہید ہے آلہ و سالہ و مرحبا کرنا چاہید ہے جی آیانوں کہنا چاہید ہے اللہ تو انہوں آندیا رکھے مزید اللہ توفیق دے کیونکہ مسلک آل الحدیث ایک ایسا مسلک ہے جد ایک تعصب نہیں کہ خوبی یہ مسلک آل الحدیث ہے کہ ساڑھ ایک تعصب نہیں ساڑھی مسجد ایک غیر اہل حدیث آکے نماز پڑھے تے ساڑھ اہل حدیث دے آن نلو او دی زیادہ خوشی ہوتی اسا انہوں قد روکیا ہی نہیں قد انہوں منع ہی نہیں کیتا پہلی صافج کھلو جائے اسا تامی قد نہیں روکیا این امام دے مگر کھڑا ہو جائے اسا تامی اسنو قد نہیں کیا کہ دوجی صافج چلا جاوے تے مسجد آل الحدیث دی پیر نہ پیر نہ جوڑے تے تامی اسی کوشش کرنے جوڑن دی یہ نہ جوڑنے تے وہ راضی ہوئے تے اسا انہوں کچھ نہیں قد دکھیا ہاتھوں نافتوں نیچے بندے نہ باندے اسا انہوں قد نہیں روکیا آمین نہ کہے تسان ویسے ہی نہیں پتا چل دا اپنی آواز ہے چا کہ انہیں کہی ہے یا نہیں کہی یعنی او دا پردہ پھر بھی کیم رند ہے اور اگر رفل یدین نہ کرے اور آئے تسانو پھر بھی کوئی کوئی اتراز نہیں آئے سئی بس از خوش اسے تا ہی ہو جانے ہیں کہ یہ آگیا ہے تے جے یہ آگیا ہے تے انشاءاللہ یہ آگیا ہے سان یقین ہوندہ ہے بس جے یہ آگیا ہے نا تے یہ آگیا ہے آج نہ سہی تو قل سہی یہ انشاءاللہ آگیا ہے یہ آگیا ہے جے ساڑھے نال نہ رہ لیا نا تے رہن دا دوجہاں جوگا بھی نہیں سان یقین ہوندہ ہے کہ جے ساڑھے جوگا نہ ہویا نا تے رہن دا دوسرے جوگا بھی نہیں یہ درمیان جو کھڑا ہوئے گا انشاءاللہ تو جیتھے ووٹ ساڑھے آکچ آئے گا تو انشاءاللہ وہ پان لی تیار ہوئے گا کہ وہ لوگ نے یہ نہ قدیں اپنے کولوں کوئی بات قدے کی تھی نہیں کی تھی اس وقت سے سن خوشی ہوں جی